اسلام علیکم and a very warm welcome I hope that you are having a brilliant day کیونکہ آج موسم بہت خوشکبار ہے لیکن خصوصاً اگر کراچی کی بات کی جائے تو اس نے مشکلات میں اضافہ بھی کیا ہے لیکن اگر ہم اپنے اسلامی کیالنڈر کی طرف دیکھتے ہیں یہ مہینہ ہے جی عیسار کا قربانی کا تو ایسا لگ رہا ہے کہ موسم بھی ہم سے قربانی مانگ رہا ہے اس وقت آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اپنی اہم چیزوں کی طرف اور یہی ہماری توقع حکومت سے بھی لیکن جب حج کی بات کر رہے ہیں میرے خیال اس دفعہ جو سب سے ڈیفرنٹ بات ہے پہلے تو ہمیں ہی بھی پتا تھا کہ اس سال آسمین حج کو سعودی حکومت ان کو انبائٹ کری گی انبائٹ کری گی یا نہیں کرے گی لیکن اس پینڈیمک کو دیکھتے ہوئے جب بہت سارے پلگرمز کو روکا گیا عمرے کو تھوڑی دیکھ لیے ہالٹ کیا گیا اس وقت خوش آئین بات یہ ہے کہ الحمدللہ حج کا فریضہ آسمین حج ادا کریں گے لیکن ان کا نمبر بہت مختصر ہے اس زفعہ صرف دس ہزار مقامی لوگوں کو ہی حج ادا کرنے کی سببیلت پر حام کی جائے گی اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے جس طرح کہ ہمارا ایمان ہے یہ ان کا بالخصوص خاص اللہ میان کی طرف سے دعوت نامہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت ادا کرے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان آسمین حج کے لیے کیا تیاریاں کر لی گئی ہیں سعودی حکومت نے زفعہ کس طرح کی تیاریاں کی ہیں ہمارے پروگرام میں بھی ہم گرام میں بھی ہم اس پر دفتگو کرتے رہے لیکن ہمیشہ کی طرح لگتا ہے کہ سندھ حکومت کی کام پر جو بھی نہ ریں گی اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے وہ ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی ہے خصوصاً ایک ایسا شہر جو ریل کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے آپ کی معیشت کے لیے اس میں جب صورتحال اس قدر ابتر ہو تو سوال یہ نشان بنتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نصر سہر عباسی صاحبہ ان سے جانیں گے کہ کراچی میں بارش کی فورکاسٹ پہلی ہی تھی پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سڑکیں اس وقت ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں گندہ پانی آ چکا ہے and it is just بھورے بلینے جس طرح آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کا دل خون کی آنسو رہے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے گھروں میں محسور ہیں یا ان کی زندگی بھر کی کمائی جو ان کا گھر تھا ان کا آشیانہ تھا وہ بالکل اس وقت تباہ ہو چکا ہے اسلام علیکم نصر صاحبہ جی والی اکم اسلام صدرہ نصر صاحبہ آپ نے بھی اس پہ آواز اٹھائی میڈیا را تنبی کی کہ بارش بہت زفعہ زوروں پر ہونے والی ہے میٹ دپارٹمنٹ نے پہلے ہی تنبیہ کر دی لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گی نا اہلی ہے یا واقعی وسائل کی کمی ہے حکومت بہت زیادہ سٹریچ تھی یا حکومت کا غرض ہی نہیں ہے عوام کی مشکلات سے دیکھئے نا اہلی نا اہلی تو ہے بارہ سالوں سے نا اہلی اپنے جگہ ہے اس قیس یا ان کی جو ول ہے اس کو آپ اگر دیکھیں کہ نیت ہے کیا نیت تھی کیا بارہ سالوں سے اگر ایک حکومت کنٹیونیٹی اس کے ساتھ رول کر رہی ہے تو کیا اس حکومت نے اس کو اپنے ایجنڈے میں رکھاوا تھا اپنے پریورٹی پر رکھاوا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اتنے مسلسل حکومت کر رہے ہیں کراچی کے جو حالات ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جب جب اس طرح موسم آتا ہے پریڈکشن بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی پارشیں ہوں گی آپ اور میں صدرہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ایسی ایوینٹ آ رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ حکومتیں ان کو کیوں سمجھ نہیں آتا بل دیات کے منسٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ان سے پوچھو کل کس قدر جھوٹ بولے انہوں نے کی کوئی پکار تھی صدرہ آپ لوگ کے چینل پر جو کانوں کو حق دگ رہتے جیسے بچیاں چیس رہی تھی خواتین جس طرح ایسے پانی تھا جیسے دریاں سے خوزن ہیں یا اللہ لوگ پوچھ رہے تھے یہ کراٹی ہے یا کوئی سومالیا یا کوئی ایسا شہر ہے جس میں یہ اختاز آئی ہوئی ہے مطلب پانچوہ بڑا شہر دنیا کا اور یہاں پر یہ ایک مسلسل حکومت ہو چلے کہیں کہ حکومتیں نہیں رہیں جس کی وجہ سے اور ایمکیم جو مسلسل یہاں رہی اون کر دی رہی اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں میر صاحب فرماتے ہیں اوہ بھائی جتنے بھی اختیارات ہوں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں تو میں ہاتھ بان کر گھر میں بیٹھ جاؤں نہیں تو پھر استیفہ دے دیں بدعائیں نہ لیں ان بچیوں نے نوٹوں نے لوگوں نے ان کو خوات بدعائیں دی تو یہ اس سب جو اور پھر بڑی بات تو یہ ہماری تو بدقسمتی تو یہ ہے نا صدرہ کہ دیکھیں ہمیشہ کہا جاتا ہے گوڈ گوڈننس میں دونوں فریقوں کا سٹرانگ ہونا ضرور رہا ہے حکومت بھی سٹرانگ ہو اور اپوزیشن بھی سٹرانگ ہو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جب بھی اپوزیشن سمد خصوصی طور پر آواز اٹھاتی ہے احتساب کی یا ان سے کہتی ہے کہ آپ اپنے پرفارمنس دکھائیں تو فوراں کہہ دیا جاتا ہے یہ تو سمد دشمنی ہے آپ اپنا گھر دیکھیں پرفارمنس دیکھیں وہاں پہ کیا یہ مسائل نہیں ہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیا ان سے کوئی پوچھکش نہیں ہو سکتی کہ بارہ سالوں میں آپ نے کس پوکام میں شہر کو لے کے آگئے ہیں ہائے صدرہ یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں احتساب میں نے تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیا میں نے تو بہت پکارا چیرمن نیپ کو میں نے تو بہت پکارا چیف آرمی سٹاپ کو چیف جسٹس آر پاکستان کو میں سمجھی شاید ان بارہ سالوں میں جس طرح ہمارا کراچی سے کشمور لٹ رہا ہے جس طرح ووٹ دینے والا دن بہ دن بچ سے پتر ہو رہا ہے اور ووٹ لینا دن بہ دن لینے والا دن بہ دن امیر سے امیر ترین اس کی احساسوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہم سمجھتے کہ شاید احتساب ہوگا لیکن یہاں سے اللہ کے یہاں پہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان کا احتساب ہوگا آپ ہمارے ساتھ لائم پہ ہی رہے گا میں ایک رپورٹ اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ کراچی سب کا لیکن ایسا لگتا ہے کراچی کو کوئی کوئی نہیں کرتا کراچی کسی کا نہیں ہے اور بلکل بے یارو بددگار ہمارے انتظامیہ نے اس کو چھوڑاوا ہے میں یہاں پہ تنقید کرتے ہوئے ہمیشہ بہت زیادہ سمبھل کر بات کرتی ہوں لیکن جو مناظر کل ہم نے دیکھے جس طرح ہم نے شہریوں کو مشکلوں میں دیکھا یعنی ذرا سی بارش ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکمائیں اجل بن جاتے ہیں کرنٹ لگنے کی وجہ سے لوگ اب ان کے آشانوں میں پانی اس طرح بھراوا تھا جیسے سیلاب آ چکا ہو اور اربن فلڈنگ کی پہلے ہی وارننگ دی گئی تھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پیکٹ آپ نے اپنی سکرین پر اس پر دیکھا یہ کسی ایک جلی ہے ایک محلے کی بات نہیں ہے بہت بڑی عبادی کراچی کی اس طرح افیکٹ ہوئے گی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے 2018 کے الیکشنز میں ایک نارہ سنا ہے کہ اس دفعہ وزیر آزم کراچی سے اور ماشاءاللہ وہ سیٹ انہوں نے جیتی بھی عمران خان صاحب کی دور حکومت کا یہ دوسرا سال ہے چلے میئر کراچی کو چھوڑ دیتے ہیں سی امس ان سے سوال نہیں کرتے کہ ہم وزیر آزم کو بھی پتا رہا نہیں سکتے کہ جب انتہا دعویٰ تھا کہ وزیر آزم کراچی سے تو پھر آج کراچی کا یہ حال کیون مصر صاحبہ کیا گیا ہنگیا بلکل صدرہ ایک تو جو کچھ آپ نے دکھایا رہا ہے یہ تو دکھایا ہے وہ آپ کے چینل پر چل گا ہے اور اندر تو خال اٹھا ہے وہ جو آوازیں آتی ہیں کانوں میں تو پھر ہمارے جل دہل جاتے ہیں اور اس وقت جن کے گھروں میں امواد ہو چکی ہیں ادھر کس قدر گھرام ہوگا یہ جب کیک کٹ رہتے ہیں سالگرہ کا اس وقت ہم حیران ہوئے تھے اللہ پاک ان کو یہ کس طرح یہ خوشی منا رہے ہیں یا بختاور ٹوئٹ کر رہی تھی کہ ایسے موسم میں پتانی کون سے مینڈک آ جاتے ہیں ٹرٹر کرنے آ جاتے ہیں اور ہماری پوری قیادت وہ سڑکوں پہ تھی میرے خدا میں بالکل دونوں کو ذمہ دار چھہ رہا ہوں گی یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے یہاں سے جو منسٹر ہیں یہاں سے جتنے بھی ایمین ایز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اور یہاں سندھ گورنمنٹ کی تو ہے ان کو تو بارہ سالوں سے ہم کیا کہیں ان کو کل جب ہم نے سوال پوچھے بلدیات کے منسٹر سے وہ تو تھے ہی نہیں وہاں ان کی جگہ پارلیمانی جو سیکیرٹی انہوں نے جس طریقے سے جواب دیئے تو دل سیاہتا خدایا رو پڑھیں کیا کریں یہ اسمبلی لاکھوں کا بجٹ جاتا لیکن ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے نہ جواب دیتے ہیں نہ کام کرتے ہیں اپنے شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر بارشوں کو انجوائے کرتے ہیں اور اصل جو بچارہ ووٹ دینے والا ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں وہ چیختا ہے چلاتا ہے پکار رہا ہوتا ہے کوئی آ جاؤ خدا سوا اور یہ ذمہ داری بنتی ہے نہ صرف ذمہ داری یہ آپ کا فرض بنتا ہے بہت بہت شکریہ مصد صاحبہ ایک دفعہ پھر کراچی کی عوام کی آواز صحبان تک پہنچانے کا اس کی سنوائی ہے یا نہیں میرے خیال میں سوال یہ بہت بڑا ہے ایک لیس آپ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں لہور اس وقت ہی کہہ سکتا ہے کہ کہیں پہ بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کراچی میں ایسی صورتحال کیوں ہونے دی گئی ہے یہ سوال ہر شہری کا ہے اور ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے ایک شورتہ سب ریکلتی ہے وہی بیڈی ریکھ پر اورہ ورکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اتنی ساری مشکلیں ہیں اتنی ساری پاکستان ہیں it feels like a heavy weight on the heart جب آپ اس کے بارے میں سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل پر بوجھ سا ہے لیکن دل پر بوجھ نہیں لینا ہے بلکہ اگر دل کا اور امراض قلب کا کوئی بھی معاملہ ہو تو آج ذرا اس پر ڈسکشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ایم آریف رزاق آپ کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر ایم آریف رزاق آپ کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر ایم آریف رزاق تو یہ زیادہ کمپلکیٹ کر سکتا ہے سو بھی نید ٹو بی ایم آریف رزاق آپ کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر ایم آریف رزاق آپ کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر ایم آریف رزاق آپ کنسلٹنٹ ہونے کے لیے سب سے بہلے بتائیے گا کہ امراض قلب سے ریلیٹڈ جو پیشنٹ ہیں اور ان کو ریگلر اوپی ڈی کی یا اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت کیا صورتحال ہے آبیز کلنکس اور اوپی ڈی ہو رہے ہیں آہم آپ نے کیا observe کیا ہے thank you so much for inviting me in the show آہم بہت اچھا topic ہے cardiac point of view سے اور کوویڈ بھی ساتھ ساتھ جی آہم بلکل ہے پیشنٹس آہ رہے ہیں ڈیفنیٹلی کوویڈ کا بردن ہمارا ڈیفنیٹلی ریڈیوز ہوا ہے اس میں علم دللہ کے علاقہ ایک بہت بڑا ایک کرم ہے کہ پیشنٹس آہ گیڈنگ ٹریٹڈ وہ پہلے سے بہتری کی طرف ہیں جو ہیں آہم بہتری ایفیکٹڈ وہ بھی پرابا ٹریٹمنٹ اور گائیڈ لائنز کی طرف ہیں بٹ آہ جہاں تک کیاڈیوز پانٹ اوڈیوز سے آہ تعلق ہے کوویڈ کے ساتھ ساتھ پیشنٹس کے تو ہم اب مین فوکس ان کو یہی میں آہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے کم از کم جو بھی جو کاڈیوک ریلیٹڈ ہے چاہے وہ بلڈ پرشر کی ہے ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ ہے ہے یا کارڈیک فیلیر کے حوالے سے وہ ٹریٹمنٹ اپنی جاری رہنی چاہیے ساتھ ساتھ جو کہ ابھی اس وقت بھی اگر ہم کوئی پروفائل ایک ٹریٹمنٹ تیرپی دے رہے ہیں آہ سون آفٹر کووٹ تو وہ بھی ساسا چلنی جائے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جہاں بریک اپ آتا ہے میڈیسن کے اس میں تو پھر پرابلم شروع ہو جاتے کہ پھر ہمیں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کنٹرول کرنا بات کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بلکل اور سب میرے خیال میں دیکھنے والوں کو ہمیں ایک سالہ ضرور دیں گے کہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو آپ اگنور نہ کریں اگر خدا نہ خاصہ آپ کوئی بھی پین دباؤ ہیوینیس محسوس کر رہے ہیں آج کل کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ کو ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے بھی کوئی امرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اس سے پہلے آپ کوئی تیسٹ ہونا ضروری ہوگا تو وقت رکھ کے پھر ڈاکٹرز کے پاس جائیں وقت رکھ کر ہسپتال اور امرجنسی میں جائیں اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے خدا نہ خاصہ ایک پانک سیچویشن میں جائیں گے جائیں گے that's going to make matters worse ڈاکٹر صاحب لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں ایک بڑا ایک بڑا یوں کرٹیکل نیکسس بنتا ہے ہمارے ہر شخص جو پہتالیس پچاس کی عمر کو خلاص کر جاتا ہے تو اس کا کلسپلال ہائے ہوتا ہے وہ آلمنس ٹائٹ ٹو ڈیابیٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بی پی بھی ہائے رہتا ہے اور یہ فرٹائل ڈراؤنڈ بن جاتا ہے کسی کے لیے بھی کوئی دل کا مرض ڈیویلیٹک کرنے کے لیے تو ان تینوں کا اور دل کے امراز کا کیا تعلق ہے دیکھیں بہت اچھا سوال ہے اور اسی کی میں بیسکلی جب ہم آ رہے ہوتے ہیں تو ایج فیکٹر جو ٹائٹیڈیا یہ تو ایک مین امپورٹن بات ہے کہ اب آف ایج آف فیفٹی آہ پیشنٹ کو آبیسلی کیا فل رہنا پڑتے ہیں ایون آہ ایج ٹائٹیڈیا بھی نہیں ہے تو لائف سٹائل موڈیفیکیشن is one of the more most basic thing لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں ہیل دی آہ لائف سٹائل جس میں واک کا ہونا اچھی گزہ کا استعمال کرنا مین چیز اور پھر دیسری مین امپورٹن بات کہ اگر بل فرس دیو تو دہ آہ سٹریس فل لائف سٹائل جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف آہ ذہنی طور پر کئی لوگ مختلف چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو بلڈ پریشر جیسے آہ مرز میں مبتلا ہو جاتے تو اس ساری صورتحال میں ہمیں اس چیز کا مین چیز یہ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دائیٹری موڈیفیکیشن اور پھر لائف سٹائل موڈیفیکیشن دائیٹری موڈیفیکیشنز میں ہم فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جو باہر جو تلیوی جو چیزیں ہیں جسے ہم بار بار یہی ارز کر رہے ہوتے ہیں کہ کوشش کیا جائے کہ گھی چکناٹ والی چیزوں سے ہر ممکن پرہیز کیا جائے ابھی جیسے عید کا سما ہے اتنا سارا سب کچھ اب وہی اسی طریقے سے شاید ڈیف فرائے یا سارا سب کچھ ہوگا تو ہر چیز میں ایک بیلنس ڈائیٹ جو رکھنا وہی ایک 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 چیز میں ایک میزان ایک توازن سوال آپ سے ہوگا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گرانٹ پیرنس میں یا پیرنس میں کسی کو دل کا عرضہ ہو تو بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی ہو اس کو میں سمجھنا چاہتا ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ جنیٹکلی ان سے لنکڈ ہیں اور ایک فیملی میں آپ کی بیماری ہیں یا پھر جس پہ آج تک کہتے ہیں کہ جنیٹک میموری ہو سکتا ہے آپ کا لائف سٹائل آپ کے سوچنے کا انداز آپ کا سٹریس لینے کا طریقہ یہاں تک کہ آپ کی غزہ آپ اسی اگر گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا رہن سہن بلکل آپ کے ہی والدین جیسا ہوگا تب ہی آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ان دونوں میں سے کیا وجہ ہے کہ اگر پیرنٹ میں سے کسی کو دل کا عرضہ ہو تو آپ کی بھی ایک پاسیبلیٹی ہے اس کو ڈیویلپ کرنی ہے دیکھیں ہم جب بھی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں جیس این نورمل روٹین اوپیڈی کے بھی پیشنس میں تو ہم یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو پانچ جو رسک فیکٹرز ہیں وہ ڈیفنیٹی ہم پوچھیں کہ کیا آپ کو کئی پہلے بلڈ فریشر رہ چکا ہے شگر رہ چکے کیا فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا کیا کولیسٹرول پہلے سے آپ کا بڑاوہ تو نہیں ہے اگر تو پہلے سے بڑاوہ ہے تو دیکھنس دس اس گوئنگ ٹورز دہ فیملیل ٹینڈنسی یہ پہلے سے ہے ہمیں انداز ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم دوسری رس فیکٹرز سموکنگ ڈائی بیڈیس سب چیزوں کو دیکھتے ہیں سارے رس فیکٹرز میں سے نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کولیسٹرول برہا ہے تو ہمیں یہ چیز کو میک شور کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل کیسا ہے آپ آپ اپنی لائف سٹائل کو مینج کر کے بہت سارے چیزوں کو بدل سکتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کی دیسٹینی میں جوٹر آرف بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے وقت ہمارے پاس کم تھا چھوٹے سا بریٹھیں ہمارے پاس ہمارے پاس بھی رہے آج پاکستان ہم سب کے اندر ایک بہت باہمت انسان موجود ہے صرف جب مشکل پڑتی ہے تو اس شخص کو بیدار کرنے کی اس کو جاگر کر کے you have to give that person the control اور آپ یعنی امیجن بھی نہیں کر سکتے کئی ایسی مشکلات سے آپ گزر جائیں گے اور سرکرو ہوں گے جس کا آپ نے کبھی گما بھی نہیں کیا تھا. آج ایسی ہی باہمت لکی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. سب سے پہرے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ حیاء فیصل کے حوالے سے جی جناب آپ نے دیکھا ہے کہ مشکلوں کے سامنے ہاں تیار نہیں ڈالنے بلکہ وہ چیزیں جو شاہد ہمیں آتی بھی نہیں تھی. It's time to rescale. ہمارے ساتھ ہاں موجود ہیں. السلام علیکم ہاں. Good morning. Good morning. Waleikum. السلام. کیا حال چالے آپ کے اور ہم نے آپ کو گناتے وے گاڑی چلاتے وے دیکھا ہاں ہاں جب گاڑی اتنی اچھی چلانی نہیں ہاتی تھی تو مشکل لگا اس کو سیکھنا صدرہ مشکل تو بہت لگا اسم میں لوگ کے روالیے بہت تہتے ہیں انسان کو نا مطلب میں چار ساڑ سے میرے بابا جان نے مجھے گاڑی چلانا سکھائی تھی تو مجھے لیکن یہ نہیں بتا تھا کہ مجھے اس کو as a profession لےنا پڑے گا لیکن میں ایسا چیتنی qualified نہیں ہوں. جب میں 17 years کی تھی تو میری شادی ہو گئی تھی اور اب الحمدللہ میری شادی کو 11 سال ہوئے کچھ فائنینشل کرائسز آئے کچھ اور بھی مطلب فائمیلی ایشوز ہوئے تو مطلب اب میں اپنے بچوں کے ساتھ خود رہتی ہوں. اب ہم ہی بابا جان کے گھر میں جب آپ کی your marriage was falling apart شادی آپ کی ختم ہو رہی تھی تو اس وقت انسان بہت ٹراما سے تکلیف سے گزر رہا ہوگا بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ شاید on air share بھی نہ کریں لیکن اس وقت اپنے آپ کو کسی اور طرف اپنا فوکس لے کے آنا اپنی گاری جلانے کی سکل کو بہتر بنانے پہ concentrate کرنا یہ مشکل تھا اس میں آپ کی حمد کس نے بڑھائی آپ صدرے یقین کریں کہ جب میں بچوں کے سکول گئی تھی چاہتی تھی کہ مجھے کچھ فیس میں کنسیشن ملے میرے چاروں بچوں کی سکول میں جاتے ہیں تو میں وہاں انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ایک اپلیکیشن دیں وہاں میں تو میں نے ان کو اپلیکیشن دی تو وہاں پہ مجھے پتہ لگا کہ یہاں چاہے آپ اپلیکیشن دے دیں یا کچھ بھی کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہو مطلب 10% کا بھی میں چاہیتی کوئی بھی ویور مجھے مل جائے کیونکہ میں اتنی ڈساٹڈ تھی اور ڈپریشن بہت ہوتا تھا اس ٹائم مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آتا تھا سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور بھائی بھی میرا کوئی نہیں اپنے امی بابا جان کے پاس جاتی تھی اس ٹائم میں کافی ٹائم میں اکیلے رہن کے گھر پہ رہتی تھی بچاتی تھی کہ بس اپنے امی بابا جان پہ بوجھنا بنو لیکن پھر وہ نہیں ہو سکا بہت مشکل ہو رہی ہے اکیلے رہنا آپ کو پتہ ہے اس دور میں بابا جان امی بھی کہتے تھے بیٹے اتنی ایج بھی نہیں ہے اسے بہت مشکل ہو گی آگے بس بہت ٹائم دیکھا لیکن اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد جانا اسانی ہوتی ہے اسانی ہے بہت کل صحیح کہہ رہی ہے خیا مجھے بٹائیں کہ صرف سترہ سال کی تھی تو آپ کی شادی ہو گئی ہمارے ہی رواج بڑا عام ہے ماں باپ اپنے بہت کچھ سماجی روائیے ہیں کچھ میرا فعل میں فانانشل کنس ہوتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کرتے ہیں کیا کہیں گے ایسے والدین کو میں تو اپنے ایکسپیرین سے کہوں گی بے شک سنت میں ہے جو بھی ہے لیکن میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو پڑھانا چاہیے کیونکہ میری ماشاءاللہ جو میری بیٹی آئیشہ ہے وہ توپر سٹوڈنٹ اور میں نے یہی ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس کو پڑھانا ضرور ہے جو میں اپنے لیے نہیں کر سکی وہ میں اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ ضرور کروں گی اور میں تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہوں کہ یہ ایک پڑھائی ہے ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں تاکہ کل کو وہ جس بندے کے پاس جاری ہے اس پر بھی بوجھنا بنے اور وہ اس کو چھوڑنے سے پہلے در دفعہ سوچے کہ اپنے لیے کچھ کر سکتی آگے حیاء یعنی تین ایج میں بچیوں کا بہت کچھا زہن ہوتا ہے جو زمیداری ازدواجی زندگی آپ کے اوکر لے کے آتی ہے جیسے آپ کے بھی بچے ہیں خواہ ان گھر اور دوسرے مسائل ایشوز ایموشنل آپ کے اوپر زمیداریاں فانانشل زمیداریاں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچیاں تیار ہوتی ہیں ان تمام زمیداریوں کو نبھانے کے لیے نہیں بلکل بھی تیار نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی کوئی بات ہوتی تھی میں اپنے امی کو کال کرتی تھی کہ میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا پھر فوراں سے میں نے ایشہ کو کنسیف کیا اور اس کے بعد ہوئی نوزیا وومٹنگ اور اس طریقے کی چیزیں مجھے سمجھ مطلب نہیں بلکل وہ ہوتا تھا اور مطلب ایسی تائم بھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا اموشنل رہتا ہے بندہ اس کے بعد میرے تو ماشاءاللہ چار بچے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہوتے گا اور اب مجھے سب کہتے ہیں کہ یہ بچے تمہارا سہارا بنیں گے آگے اور اسی امید پر میں نے کہا میری تو جائسی تیسی گزر گئے انشاءاللہ بچوں کو بہت اچھی لائف دینی ہے چاروں بچوں کے اوپر کیا گزری جب آپ کی شادی ختم ہوئی تو اور ابھی بھی آپ کو زائی سی باتوں کے لیے محنت مشاکت کرنے کے لیے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا پڑتا ہوگا آپ کے والدین الگمین کو سلامت رکھے زندگی صحت دے لیکن آپ خود نس کرتی ہیں جتنا وقت ایک ماں کو شاید دینا چاہیے اپنے بچوں کو وہ نہیں دے پاتی بلکل اچھا صدرہ میری شادی جو ہے بھی ختم نہیں ہوئی پوری مطلب ابھی میرے حضبن کا نام میرے ساتھی ہے تو آپ سپریٹڈ ہیں بچے ساتھ رہتے ہیں بچے میرے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے انہوں نے ہمیں یوں چھوڑ دیا کہ دو سال پہلے جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں فیلھال آپ لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتا تو بس یہ چاروں بچوں کی کوئی فائنانشل زمیداری نہیں ہوگا نا میرے ان لاؤز کی طرف سے ہے کوئی نہ میرے مطلب ہزبن کی طرف سے میں نے کافی کونکت کرنے کی تو آپ کے ان لاؤز کو کوئی بڑوں نے باعت کرنے کی کوشش نہیں کی کچھ ریزلوشن نکل سکتا کافی کونکت کرنے کی کوشش کی لیکن بس وہ کچھ ریسپونس ہی نہیں آتا ادھر سے کافی میں جاتی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا پھر میں نے کہا کہ اب بندہ ایک چیز کے پیچھے بھاگتا رہے بھاگتا رہے تو میں نے کہا اپنے لیے کچھ ٹینڈ لے لیتی ہوں بس ٹھیک ہے ساتھ زندگی نہیں گزار کچھ ہوتا ہے بطلب بندہ جو چیزیں سوچتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہوتی رہے آپ کی لائف میں بس ٹھیک ہے پھر میں بھی move on کر گئی میرے بچے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں اپنی کبھی بھی پوچھتے کسی بھی بات کا بس ان کو یہی ہوتا ہے جب مممہ آئیں گی تو کچھ لے کے آئیں گی چھوٹی والی نا ہر دفعہ آتے ہیں مممہ یہ لائیں گی وہ لائیں گی میں نے کہا ہا میں سلیے جا رہوں بیٹے ہیا مجھے بتا ہے سندگی میں اب سب سے بڑا خام کیا ہے یعنی اگر آپ سے پوچھ کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے ہر انسان کی ذہن میں ایک ایسا ویجول ہوتا ہے ایک ایسا ویجون ہوتا ہے جس کے لئے وہ اتنی مہند کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا خام کیا ہے سترا مجھے نہ اپنے بچوں کے لئے گھر بنانا ہے میں انشاءاللہ مجھے بس یہی ہے کہ میں دیکھیں بے گھر ہونا میں ایک طریقے سے مہا باپ کے گھر میں مجھے بہت ہی ہوتا ہے کہ میں ابھی ان کی سپورٹ سسٹم بنتی لیکن میں اپنے مہا باپ پر چار بچوں کے ساتھ ایک طریقے سے بوجھ ہی ہے جو اٹھانے کی جتنی کوشش کر سکتی ہوں کرتی ہوں لیکن مجھے ہی ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنے مہا باپ کے لئے اور بچوں کے لئے یہی کار سکتی ہوں مجھے اپنے امیی کو جو جاتی ہیں دیپریشن ہوتی ہے تو کس طرح آپ نے آپ کو سنبھالتی ہیں کوئی دوست کوئی امی اببو کی باتیں پچوں کی باتیں سنبھالتی ہیں کیا چیز آپ کو سنبھالتی ہے اس وقت میں تو بس امی مجھے کہتی ہیں صرف ہر آپ نے اللہ سے لگا تو میں آپ کو اس کے لئے کچھ دوتی ناشاہر بھی سنانا چاہوں گی جی بکل نہ سکوت ہے نہ دلیل ہے نہ سبوت ہے نہ دلیل ہے میرے پاس رو بے جلیل ہے تیرے رحمتوں میں کمی نہیں تیری رحمتوں میں کمی نہیں میری احتیاط میڈیل ہے نہ سبوت ہے نہ دلیل ہے میرے پاس رو بے جلیل ہے یہاں پہ موجود ہونے کے لئے اور یہ خوبصورت پیداں ہم سب دینے کے لئے آپ کی آواز میں جتنا درد اور جتنا سوئے سے I wish I had more time لیکن ہم آپ کے لئے دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مزید آسانیہ پیدا کرے موسیقی 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 ہمارا یہ سیکنڈ آف دیکھتے ہیں so in case you are interested in the other stories please go to our socials our facebook, youtube, my twitter anywhere جس کے ڈریسز آپ کے سامنے ہیں اور آپ وہ سٹوریز بھی دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے بات کی کراچی میں بارش کے حوالے سے اس کے علاوہ امراض قلب کے لئے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو محفوز رائع کرنے کے لئے اب زرہ بات کر لیتے ہیں کہ دل آخر کو کئی ایسی چیزوں کی طرف آپ کو رجھانتا ہے کہ شاید آپ کے لئے اچھی نامو اور کبھی کبھار یہ چیز آپ کی زد بن جاتی ہے اور اگر اس کے بارے میں باعت کی جائے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی رجیڈیٹی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی زد پکڑ لی ہے اور اس کو ہمارے آم طور پر کسی ایسے شخص کو ریفر کرتے ہوئے اس کو زدی یا اس کو ڈیسپریٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس ڈیسپریشن میں کیا آپ واقعی ہر حد کو پار کر لیتے ہیں وہ کیا امپلسیبنیس ہوتی ہے کیا ہر دفعہ ہمیں حالات کو ہی کہنا چاہیے اس کا الزام دینا چاہیے کہ جی حالات ہی کچھ ایسے تھے اتنی ڈیسپریشن تھی کہ ہم اپنی ویلیوز کو ہماری جو تربیت تھی ہم جن چیزوں کو موزز سمجھتے ہیں اس کو بھی لان کر ہم اپنی خواہش کی طرح رکھ پڑے یا کچھ لوگوں کی خاص ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہم کل بھی اس بار میں بات کر رہتے ہیں امپلسیفنیس ہوتی ہے یہ اتنے امپلسیف ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیسپریشن لیتے بھی سوچتے نہیں تو is it your personality تائل یا یہ حالات کی برا سے ہوتا ہے آج جو ہمارے مہمان ہیں سب سے پہلے آپ کو ان سے انٹیڈیوز کرتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر فرا خان آپ ایک کنسالٹنٹ اور ٹلینیکل سائکولوجسٹ ہیں اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں پر موجود کی کا جاوید صاحب اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں مردوں میں اکسر یہ بات پائی جاتی ہے اور جب انس کو سوچنا کہ اس کا لوگوں پہ کیا اثر ہوگا لوگ میرے پارے میں کیا سوچیں گے ایک عام تاثر یہ ہے کہ مردوں میں یہ احساس کم ہے کیا یہ درست ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں اس بات کو جنرلائز تو نہیں کیا جا سکتا یہ خاص مردوں کا ٹریٹ ہے اور یہ خاص عورتوں کا ٹریٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہم کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر خاص طور پر جب وہ چیلنجنگ سرکمسٹانسز ہو تو اس میں ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں اس کا بہت سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہماری کیسی تربیت ہوئی ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک ہمیں کس ماحول میں نرچر کیا گیا ہے اس میں ہمارے والدین شامل ہیں ہمارا خاندان شامل ہے ہماری تعلیم ادارے شامل ہیں وہ ماحول جس میں ہم کام کرتے ہیں وہ سب شامل ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر ایک راکٹر فرا آپ کو تفسیر سے بتائیں گی کیونکہ یہ سپیسیفکلی ان کی فیلڈ ہے تو ہمارے دماغ کے اندر ایک خاص قسم کے پیٹرن بن جاتے ہیں وہ چاہ پیٹرن ہے ان کو ہمارا خاندان پیٹرن بھی کہا جاتا ہے لہذا جب ایک خاص قسم کا چیلنج ہمیں باہر سے تربیش ہوتا ہے تو ایک سیٹ پیٹرن کے طور پر ہم آگے سے اس کی رسپانس دیتے ہیں فرص کریں اگر ہماری تربیت اس طرح کے ہوئی ہے اور ہمارا پیٹرن ایسے بنا ہوا ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں ایک راشنل اپروچ رکھنے کی وجہے ایک ایموشنل اپروچ رکھتے ہیں تو اس پیٹرن کی وجہ سے ہم اس طریقے سے بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں بہتر ساید جاوید صاحب اس کو تھوڑا سا اور وضاحت اپنے بیوئرز کے لئے کرتے ہیں کل میں ایک کلینکل سائکولوجز کی جن کی ستیڈی ہے سی حوالے سے ہوگو میں میں اپنی تیسری کتاب لکھ رہی ہیں جس بات یا ایموشنز کے اوپر ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ وہ کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں ہر ہمارا جو ایموشن ہے آپ کو غصہ آیا آپ سٹریس میں ہوئے تو آپ کی باڈی میں ایڈبلن یا پہ آپ کی باڈی میں یہ ردو بدل کی جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ نوے سیکنڈ ہے اگر آپ کو ایک دن جذباتی دور پہ غصہ آیا ہے سٹریس آیا ہے انگر آیا ہے اس اونلی نائنٹی سیکنڈ لیکن پہ کیا بجاہ ہے کہ ہم کچھ اموشنز میں گھنٹوں دن بلکہ کچھ لوگ تو کئی کئی سال نراز رہتے ہیں اس کی بجاہ یہ ہوتی ہے کہ you go back into the thoughts آپ اس سوچ کو اس فکر کو اپنے زہن میں بار بار گھوماتے رہتے ہیں تاکہ وہ جو فیزیولوجیکل جو اس کا چینج ہے جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی اگر آپ ایک تھوٹ کو کیونکہ ایک فطری بات ہے آپ کو کسی بات پر غصہ آسکتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں اس کو سب سائد کرنے دیں ایسا کہ ہمارا دین بھی بتاتا ہے کہ اپنی نوکیشن چینج کر لیں بیٹ جائیں پانی پییں وضو کر لیں تو نوے سیکنڈ میں اس کا اثر کم ہو سکتا ہے یہ تو ایک نورمال انسان کی یعنی ہیومن بائیولوجی یہ کہتی ہے ہماری تربیت کا ایک بہت اہم پہلی ہوتا ہے جو سوال میں نے جاوید ساپ سے کیا اگر میں آپ کی طرف لے کیا ہوں لڑکیوں کو خواتین کو بہت جلدی عمر سے اپنے اموشنز کو سپریس کرنا سکھایا جاتا ہے کیا یہی وجہ ہے کہ ان کی ریشنالیٹی یا ان کی امپلسیونیس کافی کم ہے قدرے کم ہے as compared to men السلام علیکم شدرا thank you once again آج کا ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ اور ہر گھر پہ اپلائے اور جس بیوری سے جو honestly بہت سارے ایشو کو سرفیس پر آتے ہیں تو جہاں آپ کا ہی سوال ہے کیا کوئی جنڈر ڈیفرنس ہے خواتین کی الگ تاری کے سے جو ہے وہ امپلسیوٹی کو سپریس کیا جاتا ہے سو میں آپ کو سایکولوجی کے ریفرنس سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گے یہاں پہ سایکولوجی کا سمپل میننگ اموشنز یا تھوٹس نہیں ہیں یہ مکسر ہے بیولوجی فیکٹرز کا یہ یہ مکسر ہے 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 آپ کے جو ہے وہ اموشنل فیکٹرز کا ان تینوں چیزوں کو ملا کے آپ کسی بھی چیز کی چیز کی چیز کی دے سکتے بیہیرور فیکٹرز کا موروور سو میں اس کی چیز کی چیز کی نظر دوں آپ کو تو یو شوق چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو بلکہ بلکہ بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تھروں اپنے بچے کی تربیے جب کر رہے ہوتے ہو تو آپ نوٹ کرو بہت ساری چیزیں اس کو بے جا دے دیتے ہو پھر لیٹر آن آپ کو ہوتا ہی کیوں سلدی ہو گیا لیکن آپ نے اس کا جو ماپنگ کیا ہے آپ نے جو اس کے برین میں امپرنٹ کیا ہے بے جو چاہو گے جو چاہو گے جس پر چاہو گے ہم پروائیڈ کریں گے آپ نے فطرت اس کی تھا کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ بلکہ پیپر ہوتا ہے وائٹ پیپر آپ جو لکھو گے جیسے لکھو گے وہ ایسا ہی ہوگا لیٹر آن آپ یہ نہیں expect سکتے بڑے ہونے چینج ہو جائے اور اس کی ایمپالسیویٹ ایک دن سے بدل جاؤ اور ہم پھر اس پر تنقید کرتے ہیں کہ تمہاری نیچر میں یہ ایشوز ہیں تو میں غصہ زیادہ آتا ہے تم کنٹرول نہیں کر پاتے اپنا بچہ وہ چھوٹا تھا شروع کے چھ سال کی عمر میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا قویسشن ہم پر آتا ہے کہ ڈاکٹر فرا help me unpack it a little bit more کیونکہ جو ہمارے دیکھنے والے وہ اس کو سمجھ سکیں اگر ہم بچے کو اس عمر میں زیادہ rope top کرتے ہیں ہر چیز میں نہ بولتے ہیں تو ہم اس کے اندر ڈر پیدا کر دیتے ہیں خوف پیدا کر دیتے ہیں اس میں ایک احساس ہوتا ہے احساس محرومی کا on the other hand جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اگر ہر چیز ملتی ہے بیجا لات پیار ملتا ہے بس جی اس کے موز سے بات نکلی اور وہ پوری ہو گئی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو زدی بنا دیا ہے تب ہم نے اس کو فیلیر سے یا اپنے مزاج کے خلاف ہونے والی بات پر کیسے ریاک کرنا ہے اس کو کیسے ہانڈر کرنا ہے ہم نے اس کو سکلز ہی نہیں دی تو ان دونوں کے بیچ کا بیلنس راستہ کیا ہے یعنی پیرنس کی تین دفعہ ہاں بولے ڈسپلنگ کیسے کرے بچے کو بہت مشکل ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں before becoming a mom صدرامنا بولتی تھی یار کیسے کیوں اتنا مشکل ہو رہی ہے ہانڈلیں گے تنا آسان تو ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں جب خود پیرنٹ بانتا ایک ساکولوجی ساکولوجی ایک طرف رہتی ہے کیونکہ it's a task full of patience اور آپ کو باریک لائن خود draw کرنی پڑتی ہے بچے کے ساتھ فرینلی ہونے میں اور اس کو بطمیز بنانے میں باریک لائنے جو کہ ماں باب foot draw کرتے ہیں so if i tell you کہ ہم نے کیسے بچوں کے حساب سے چلنا بھی ہے ان کو دوست بھی رکھنا ہے ان کی کونفیدنس کو بھی بہار رکھنا ہے آپ نوٹ کرو کچ جدہوں پر ہم کیا کرتے ہیں سمپل ان کی ہر چیز جو وہ مانگ رہے وہ پروائیٹ کردی سیلسلی کہ ہماری جاہن چھوٹ جائے ہمیں دماغی سپورٹ مل جائے اور یہی ایک ریزن ہے جس کی ویسے موبائل فون کا ایکسس بھی بڑھ گیا کہ وہ دو گھٹے کے لئے چھپو کے بیٹھ جائے اس کو آئی پیڈ دو موبائل فون دو اور ہماری جاہن چھوٹ جائے ہم کیونکہ مصروف ہو گئے ہم وہ ٹائم انویسن کرنا چاہ رہے ہیں اتنا پیشنس پیشنس میں یہ سر میں ہے وہ آپ کی love and attention کی ہے جس کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں لیکن جی ایک بریک کی طرح ہمیں بڑھنا پڑھ رہا ہے بریک کے پاتھ باپس آئیں گے تو ذرا ایڈالز کی بات کر کہ ایسا نہیں کہ بچے ایمپلسی بولتے ہیں بچے کا تو چلیں کام ہے جی کہ کوئی سی رنگین چیز کی طرح کسی کینڈی کی طرح چوکلیٹ کی طرح وہ للچا کے لپک جائے گا لیکن اب ایک بڑے کلچولیشو کی طرف فاتے ہیں کہ ہمارا دین ہماری شریعت جہاں مرد حضرات کو طلاق کی رسپونسی بولیٹی دیتا ہے یا ان کے پاس یہ پاوز موجود ہوتی ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی جو ہمارے ہمارے دیورسز ہوتی ہمارے بڑی امپلسیو ہوتی ہیں اگر مرد کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ زیادہ راشنل ہے وہ زیادہ اموشنز میں بہنی جاتا تو پھر کیا وجہ ہے اس امپلسیو نیس کی جس کی وجہ سے اتنی طلاق ہے ہمارے معاشرم ہوتی ہے اس پھر انپاک کریں کہ ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹا سا بڑی کلیتے ہیں بڑی کلیتے ہیں لیکن کچھ ڈیسپوریت 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 ڈیسیو ہوتے ہیں جو بڑی سوک سمجھ کر بڑی سکیمن کے ساتھ مثال کے طور پر اگر کوئی انتہائی کدم اٹھا پہ کئی چوری کرنے کا ڈاکہ ڈالنے کا تو اس میں ڈاکہ ڈالنے کا ڈاکہ ڈالنے کا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وقت لگایا ہے اس انتہائی کدم کو امیجن کرنے کیلئے اس کو پلان کرنے کیلئے تو ایسی سٹویشن کیوں آتی ہے پھیکے جاہنے سے پہلے ہم باہت کر رہے تھے جی بھوز کی چاہمل صاحب اگر آگیا ڈیسپوریت ڈیسپوریت اگر آن دیس کہ اللہ تعالی نے یہ پاورز آدمی کو اس لیے دی ہیں کیونکہ وہ زیادہ ریشنل ہوتا ہے سمجھداری کا گھڑ باری کا ثبوت دے سکتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں 80-90 فیصد طلاقیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جی اس وقت غصے میں تھے اس وقت سمجھ نہیں آرہا تھا امپلسیب لی طلاق دے بھی کیا کہیں گے اس بارے میں جی 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 گود و شکریہ جو تکو کر رہے تھے وہ تھوڑی سی بات کچھ نامکمل رہ گئی تھی اسی کانٹیکس کے ساتھ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اور چاہے وہ ایک ایک ایکیوٹ ڈیسیئن ہو یا سوچ سمجھ کے ڈیسیئن ہو اس کا داروں مدار اس بات پر ہے کہ ہماری کیسی تربیت ہے میں ایک سرجن ہوں ایک سرجن کیسا آپریشن کرے گا یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے بعض اوقات اسے ایمرجنسی کے اندر کوئی بہت جلدی شدید کا فیصلہ کرنا پہ ہے مگر اس کے پیچھے بھی ایک پورا تربیت کا پورا نظام ہوتا ہے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی کو موٹر سائکل بچے کو لے کے دیں تو ہماری ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو ہلمٹ لے کے دینا ہے اس کو لائسنس بنوا کے دینا ہے اس کو بتانا ہے کہ موٹر سائکل کیسے چلانا ہے مگر ہم بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں لیکن ہمیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی وہ جو دولا میاں ہیں ان کی کوئی تربیت ہسپنڈ بننے کی نہیں ہوئی اور وہ جو بچی جس کی ہم شادی کر رہے ہیں اس کی تربیت دولن بننے کی نہیں ہوئی اسی طریقے سے لیکن کتے کلامی کی معافی چاہوں گی چاہوں گی چاہوں گی چاہوں گی چاہوں گی وقت میں پاس کیونکہ محدود ہوگا تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو you know you just directly hit the nail مجھے یہ بتائیں جب آپ نے ان کا تربیت کی بات کی اکثر ایسے گھرانوں میں ایسے impulsive acts ہوتے ہیں اچانک طلاق ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے تو پورے خاندان میں کیا اب کئی نسلوں میں کبھی دلاک نہیں ہوئی تھی تو بین اگین تربیت کس طرح کی جائے ہو کن پرپیر کیسے تربیت کوئی کر سکتا ہے کسی لڑکی کی یا لڑکی کی جب آپ نے ایک you know رویوں سے کر کے دکھا دیا آپ کے خاندان میں ایسی کبھی بات پہلے ہوئی دی لیکن اچانک ہو جاتی ہے تو پھر اس میں صرف اور صرف ہم تربیت کو ایک فور کہیں گے ناگہانی حالات تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں ایک نازک لمحہ تو کسی کی زندگی میں کبھی بھی آ سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس ایمپلسف ایٹیچوڈ کی ریزن یہ ہے کہ ہماری بالکل تربیت نہیں ہے سورہ نساء کے اندر طلاق کے بارے میں جتنے احکامات لکھے ہوئے ہیں وہ ہم میں سے اکثریت نے کبھی پڑے ہی نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹا سا ایک مذہبی حوالہ میں دے رہا ہوں ویسے بچے کی ماں باپ نے کیسے تربیت کرنی ہے اس کو خامد بننے کی تربیت کیسے کرنی ہے ماں باپ کی تربیت کیسے کرنی ہے اداروں کے اندر کیا ایک اچھا شہری نون امپلسف اور ایک یعنی ایک تحمل والا انسان بننے کی تربیت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے میرے خیال میں آپ جنہی مرضی ہم تفصیل سے گکتو کریں ہر بات اس بات پر ختم ہوگی کہ ہمیں ایک مربوط تربیت کا نظام ہر لیول پر فارمل بنانا پڑے گا اچھا جی ایسی بات ایسی بات کو میں آگے تانیا کے پاس لے کے چلتی ہوں تانیا انتہائی قدم کو میں اگر اس کے کینوز کو تھوڑا کھولوں ہم بڑی ایک جب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک پوری دہائی دہشت گردی کا معاملہ بہت سرگم رہا اور بہت ینگ بچے اس میں گمراہ ہو کے بیرہ روی کی وجہ سے اس میں رجھائے جاتے تھے اور وہ بچارے کبھی سوسائیڈ بومبرز کہیں پہ کوئی ٹارگٹ کلنگ اس کے اندر آپ دکھتے تھے بڑے نوجوان اور ینگ لوگ ہیں کہا جاتا تھا کہ ان کی محرومیاں بڑا بریڈن گرامڈ ہوتی ہیں تو ایک تصمیم میں آتا تھا کہ جی اگر کوئی بہت ہی پسے وے ہٹے وے موال سے ہے تعلیمی آفتہ نہیں ہے غربت کا اس نے سامنا کیا ہے تو ایسے دوگ اس جال اس شکنجے میں پھز جاتے ہیں لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی قدم وہ بھی اٹھا رہے ہیں جو بہت تعلیمی آفتہ ہیں جنہوں نے زندگی میں محرومیاں نہیں دیکھی ہیں مثال کے طور پہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ نے لف پیریٹ دیکھنا شروع کیا کہ آپ کو روزگار نہیں مل رہا تو آئے دن ہم ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ جی ایک شخص نے نہ صرف اپنی پوری فاملی کو زہر دے دیا بلکہ خود بھی خودکوشی کر لی تو کیا کہیں گی یہ اتنی مایوسی یہ مایوسی ہے امپلسیو نیس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں السلام علیکم صدرہ تینک یو صدرہ اصل میں ہم لوگ جو یہ انتہائی قدم جب اٹھاتے ہیں تو اس میں سب بہت سارا قصور صرف ہماری اپنی ذات کا نہیں ہوتا دو کہ کوئی کسی کرمنل یا کسی کرائم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کو کوئی بھی حالات جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ چوری اپت کرتے ہیں یا آپ کسی کا مرڈر اپت کرتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بٹ اس میں جہاں تک ہمارا اپنی ذات کا قصور ہے کہ ہماری اپنی ذات کی کمزوری ہے کہ ہم اتنے انتہائی قدم جو اٹھاتے ہیں وہ ہم اپنی مضبوطی کی وجہ سے نہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے بات بکرز بی کنوٹ ہم لوگ ان معاملات کو آپس میں کمپیر نہیں کر پاتے کہ جو قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں what's after that اس کے بعد کیا زندگی وہاں رکے گی نہیں زندگی نے چلنا ہے لیکن اس کے بعد زندگی کیسے چلے گی اور اس کے بعد زندگی میں حالات کیسے ہوں گے ہم صرف اور صرف ان کرنٹ حالات سے ایکزٹ کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ جو ہیں جو تھوڑی اپنی طبیعت میں کمزوری پائی جاتی ہے ہم ایک تو آدھی دنیا تو اس چیز سے مرضی آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کھانے کو روٹی نہیں ہے میرے بچے اچھے سکول میں نہیں جا رہے یا میرا لائف سٹائل میرے پڑوسی کے برابر نہیں ہے میری گاڑی نہیں نہیں ہے تو یہ حالات جماع ہوتے 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 ایک پورا پریشر ککر بنتا ہے اور پھر وہ پھٹا ہے تو یہ تھوڑے تو یہ ایک وان ناست مہین ہے یہ چیز ہم میں آئی ڈون بلیب کہ کوئی شکس اگر ایک دن میں اٹھ کے کسی غلط راستے کے جل کرتا ہے یا کسی تکتل کرتے تھا یا چھوڑی تکتل کرتے تھا کسی انتہائی قدم کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اچانک سے کسی دن صبح اٹھ کے ایک شکس نے ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا لیا لیکن بات بلکل صحیح ہے آپ کسی بھی ایسی شکس کی اگر ہسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے اس نے کتنے عرصے کسی چیز کو برداشت کیا فرا آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ لوگ انتہائی ایک سیچویشن ہومی سائیڈ میں پڑ جاتے ہیں یعنی ایک شکس نے غصے میں کسی کو قتل کر دیا اور جب آپ اس کی بیک سٹوری میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے ایک سائیکل آف امیوز چل رہا تھا شاید وہ شکس جس کو قتل کر دیا گیا ہے وہ بہت عرصے سے آپ کو زدوکوب کر رہا تھا ایک خاتون ہے تو اس کو مار پڑ رہی تھی پھر ایک دن وہ لاوے کی طرح آپ کا غصہ پڑ گیا تو پھر ہم برداشت کو کس طرح اس ایکویزن میں لے کے آئے ہیں کیونکہ ہمیں تو ماشرہ تلکین برداشت کی کرتا ہے ایک شکرا فرط ہے برداشت میں اور سبر میں ہم لوگ مس کر دیتے ہیں دولوں چیزوں کو سبر کرنے کا ہے بات ایک سیم تائم سائکولوجی بولتی کہ انسان کا جو میند ہوتا ہے وہ ایک سپرنگ کی طرح ہوتا ہے اور سپرنگ کی بھی ایک لیمیت ہوتی اس کو پرس کرنے کی آپ نوٹ کرو ایک وقت ہوتا ہے آپ کو پرس کرنے کی لیکن جب وہ فل پریشر میں آئے گا اور اس کو چھوڑ گے تو کیا ہوگا وہ بہت دول پر اپنی جگہ پر واپس آئے گا اس کے سان جب وہ واپس آئے گا سو ہماری ہمارا اور اپنے تھرشولد ہیں ہم اتما برداشت کریں گے لیکن ایک لیمیت جا پرس کریں گے پھر اس کا دبل ملکب کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا یہ تو ایسا نہیں تھا یہ تو ایسا نہیں بہتی تھی یہ اگدم سے بہتتا ميز کیسے ہو گئی ہم بیکن پر جانتے ہیں اس کا پورا 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 نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ 10 سال 20 سال یا 15 سال کی جو سفرنگ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ریاکشن ہے تو ایکشن کا ریکشن ہوتا ہے ویڈی ویڈی فیاری ایکشن ہوتا ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے جتنے انتہائی قدم ہوتے ہیں جس میں اگر ایک دم ایک خاتون خولا کی دمان کر دے کوئی شخص چوری کر لے کوئی شخص خودکشی کر لے اس کے پیچھے محررتات کافی عرصے سے دی آر کمیں انتو پلی لیکن کیا پھر ہماری زمیداری بنتی ہے بحیثیت ایک معاشرے کی بحیثیت فاملی کی کہ اگر کوئی شخص اس ڈگر پہ جا رہا ہے جب اس کا تھریشولڈ کروس ہونے والا ہے اس کو ہم کیسے سنبھال لے یا اس کے تیل تیل سائنس کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بڑھئے کے بعد ویلکم بیک آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ہم کر رہے ہیں کہ کسی بھی انپلسیو انتہائی قدم کو جس کو آپ کہیں کہ کوئی ڈیسپورٹ قدم کسی نے اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک داستان رمی داستان ہوتی ہے آپ کا برچپن کیسا گزر آپ کی تربیت کیسی ہوئی اور پھر آپ کی اٹھ کر کے حالات کیا تھا کیا کوئی اس طرح کا واقعہ آپ کو ہمیشہ کیلئے توڑ سکتا ہے اگر لوگ اس کو observe نہ کر رہے ہوں تو مدد کیسے کی جا سکتے ہیں تانیہ سب سے پہلے ورک پلیس پہ آئیں گے جو کہ آپ کی speciality ہے کیا کہیں گے کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو نظر آرہا ہو کہ یا تو کسی گھریلو پریشانی سے گسر رہا ہے یا آفسس میں اس پہ بہت زیادہ پریشار ہے اور از ایک کالیگ از ایک ٹیم میمبر آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کا تھرشول کریب آتا جا رہا ہے کس طرح مدد کر سکتا ہے ایسا کوئی ادھارہ ورک پلیس یا پھر آپ کے ورک کالیگز آپ سکتا ہے ورک پلیس یا پھر آپ کے ورک کالیگز اور آج کل مجھے لگتا ہے کارنٹین میں تو یہ چیز بڑھ گئی ہے بیکاز برک فرم ہوم میں بہت سارے سٹریسز بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ہم دیلی روٹین لائف پری کرونا والی چیز پہ بھی بھی دسکاس کریں کہ آفسس میں آپ کس طرح سے اپنے کالیگ کے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگ سمتائمز بڑے سلفش ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کارنر کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم ستارٹ سیلیں کہ یار یہ تو نیگیٹیو بات ہی کرے گا اور اس سے دور رہو اور اس سے دور رہو اور ان سچویشن میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی لائف سائیکل ہے کبھی نہ کبھی ہم بھی اس سیچویشن میں آ سکتے ہیں ہم بھی اس راستے میں آ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ جتنا کاؤنسل کر سکتے ہیں ان کا سپرو وائزر امیجیٹ سپرو وائزر کالیگ کچھ کالیگ کے ساتھ آپ کی بڑے اچھی ایک بارنڈنگ ہوتی ہے ایک اٹاچمنٹ ہوتی ہے تو اس کالیگ کو صرف اور صرف پارٹی تک محدود نہیں رکھیں وارک تک محدود نہیں رکھیں ایٹ لیسٹ اگر آپ ایک شخص میں تجربت ان تلامی تو آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے آپ شخصے بات کرے لیکن اگر او شخص آج نہیں بات کر رہا اور وہ جمع کرتا جا رہا ہے تو کہیں نا کہیں آگے چلکے وہ چیز جو اس کے اندر سے نکلے گی وہ جو برست ہوگا اس میں کہیں نا کہیں آپ پہ بھی افکتہ ہوتے آپ کی سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بدات اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آل ٹکھے ٹو Мائے ادھر پانیل تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا کام ہے as a solution finder اور ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کیونکہ پاکسانو مشورے تو موف ملتے ہیں ہمیں اس بات پہ بھی غصہ آتا ہے کہ یہ شخص ہمارے مشورے پہ عمل کیوں نہیں کر رہا پھر آئیستہ آئیستہ آپ اس کو مزید کٹ off کر دیتے ہیں کیا کہیں گی اس بارے میں لیکن کسی سے بات کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو مشورے دیں وہ اس پہ عمل بھی کریں ہم نے صرف ایک اس شخص کو کچھ آپشنز دینے ہیں ہم نے اس شخص کو کچھ راستے دکھانے ہیں ان پہ چلنا نہ چلنا اور شخص کا اپنا کال آف دلے کہ وہ کتنا اس پہ عمل کرتا ہے اور کتنا وہ اپنی بات پہ جاتا ہے اگر ہمیں شخص کو مشورہ دے کے اپنا یہ فرس سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم نے اس کے اوپر عمل کروا کے ہی رہنا ہے تو وہ غلط ہے اس بیٹر کہ ہم اس شخص کو راستے پہائیں اچھا اس میں لائن کہاں پہ ڈراؤ کرنی چاہیے کیونکہ اگر خدا نہ خاصا کسی کی پرسنل لائف میں کوئی مسئلہ ہے یا ایون اگر ورک لائف میں بوس کے ساتھ انبن ہو رہی ہے ورک انوائیمنٹ کا مزا نہیں آرہا لوگ یہ شیئر کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا ایک امیج بنا لیا جائے گا تو یہ غصہ یہ غم ان کے اندر ہی پنکتا رہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں کیا وہ لائن ہونے چاہیے ایک اس پوائنٹ پہ جا کے لوگوں کو پھر بھی تھوڑا اپن اپ ضرور کرنا جائے دیکھیں جو کانسلنگ ہے نا اس کا بیسک پرنسپل ایڈوائز کرنا نہیں ہے کانسلنگ اس وقت کی جانید کی اس کی ضرورت ہوتی ہے جب ایک شخص بلکل کنفیوز ہوتا ہے پرپلیکس ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا راستہ سجائی نہیں دے رہا ہوتا تو جو مشمر جو کانسلر ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کر کے اس کی اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر اپنے لیے ایک صحیح فیصلہ کرنے کا انوائرمنٹ کریئٹ کریں تو اس کے لیے جو کانسلر ہے اس کو بہت صبر سے تحمل سے اتمنان سے سب سے پہلے تو اس کی بات سننی چاہیے اگر کوئی بھی ہمیں دیکھت گر بہت سخت پچارہ پریشان ہے تو سب سے پہلے تو وہ اپنی بات سنیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب اپنی کھل کے بات کرتا ہے تو اس لاؤڈ ٹاکنگ کی وجہ سے ایک لاؤڈ ٹھنکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے مسائل کے بہت سے ایسے گوشے جو دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا وہ اس کو خود ہی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو سہارا دیتے ہوئے اس کے لیے مختلف آپشنز جیسے کہ تانیا نے بتایا اس کے سامنے کھول کے رب دیتے ہیں مگر وہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا کوئی کمانڈ نہیں ہوتا کوئی کمپلشن نہیں ہوتی کہ اس نے ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنا ہی ہے تو یہ کنسلی کے بیسی پرنسپل تو یہ ہی ہے صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح گہ رہے ہیں اور جاوید صاحب آپ کی اس بات کو میں دکٹر فرا کے پاس لے کے جانا چاہوں گے دکٹر فرا میں شور کہ آپ کو بھی اپنے جب کلائن سے لوگوں سے جو آپ کو کنسل کرتے ہیں یہ فیس کلٹی ہوں گی پیپل آ سو سکیر تو آس فور ہیل یعنی ایک تو ابھی ہم نے یہ پورا لنک کیا کہ آپ کو کترا کترا بن کے کہ وہ سمندر بنتا ہے یا ان دس کیس لعوہ بنتا ہے اور پھر انسان کو انتہائی کا دم اٹھاتا ہے کوئی ڈیسپریٹ میجر کرتا ہے لیکن جب اس پہ یہ بیت رہی ہوتی ہے ہمارے 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 ہی اپنے ہی اموشنز کو سپریس کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی لوگوں کی صدرہ سائکولوجی کہتی ہے کہ پچیس فیصد کسی بھی انسان کے اندرہ کوئی بھی مینٹل ہل چیلنج یہ پرابلم آ رہا ہے تو وہ اس کے ہمانوارمنٹ کی وجوز سے ہے اور انویمیلیٹی اور ریسوسز کی وجوز سے ہے اور میں میں اپنہ کو ایکسپین کرتی ہوں کیسے مجھے بڑا تارجوب ہوا ہے کہ کچھلی ہم ماشری کو جب بلہم کر دیں گے ماشری کی بلے سے ہمارے ہمارا کسی بھی طریقے کا اموشن ریاکشن یہ براکو دوبارہ ہو جا ہے با انسی جب جب نوٹ کرو ابھی اس وقت کا دور جب ہم لوگ ڈاؤن میں ہیں اور کورنٹین کیے گئے ہیں اور ہمارا انٹریکشن گھر والوں سے بڑا ہے تو تب جا کے ہمیں احساس ہو کہ ہماری کمپیٹی بلیٹی اور انڈسٹانڈنگ اور کمیونیکشن تو ہے ہی نہیں کیونکہ پورے پورے دن باہر کزارتے تھے پہلے ٹائم جب آپ دینر سات کرتے تھے آپ کا ایک ٹائم چائے کا ٹائم ایسا ہوتا تھا جو فاملی سات بیٹھتی تھی ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو ہزاروں باتیں ہوتی ہیں اور جب ہزاروں باتیں ہوتی ہیں تو بولکی رسکس ہوتا ہے جو آپ کو ٹرابل کر رہا ہوں اموشنلی مجھے لگتا ہے فرا ہم تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی گول گئے یعنی ایک ایک زمال اگر آپ اپنے سپاؤز کے ساتھ رہتے ہیں یا پھر اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کا دس سال پرانا والا برزن یاد ہے کیونکہ دس سال سے ہم اتنے بزی ہوئے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اندر آنے والی ان کی شخصیت میں آنے والے چینجز کو ان کی مچورٹی کو یا ان کی انجلاہت کو ہم نے ابزور بھی نہیں کیا ہے تو اب جو آپ بات کریں نا کہ جب سارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا بڑا دسکنیکٹ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دس انبارمنٹ جب ہم سب اتنے مختلف ہیں ہم سب اتنے مصائل کو ہم پیبل پر کیسے رکھیں اور بغیر دوسرے کا ٹرگر دبائیں ان کو ادرس کیسے کروائیں اس کی لئے کچھ ٹپس دے دیں اور دن بیل کلوز ترشو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اسپیس دیں کہ وہ اپنے بات کمیونیکیٹ کرسکے ہیں ہم پتے سیدر کیا کرتے ہیں ایک ٹپ دوں گی ماں آپ کے ٹراتفارم سے پہلی چیزی جب آپ کسی کو سنے تو اس کو سمجھنے کے لئے سنے لسن دوں گی ان کو ادرس کیسے کر سنے کے لئے سنے کہ وہ کمپلیٹ نہیں کرتا بات کہ ہم آلگے سے جمعلہ اس کو مار دیتے ہیں تو دیفنسے ہو جاتے ہیں تو ویدی پورٹنٹ ہی اتنی سپیس دیں کہ اگل آپ بھی بات کر سکے دوسری چیز ضروری نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ آپ خاموشی سے یا بوسے سے منوائیں ایک اور ٹیکنیک ہے جس میں ملتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں آپ جو بولر صحیح ہے لیکن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ بھی اپورٹ ہے جس کو ازارتیف ٹریننگ کہا جاتا ہے یہ ازارتیف سکلز کہا جاتا ہے very very importantly and lastly ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک مظروم کی کٹیر میں کھڑا کرتے ہیں اور گوسرے کو جو ہے وہ بلتے کہ اس کی وجہ سے ہے وہ بلین کے جو ہے نا رلیشنشپ کو رون کرتیتا ہے بلکل 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 thank you so much Dr. Farah for spelling it out for us Tania ہمارے ساتھ موجود تھیں Javed Iqbal ساتھ موجود تھیں بلکہ Tania یہ Dr. Farah نے آخری بات کہی کہ ہم اپنے آپ کو یا تو victim play کرتے ہیں ہم یا تو غصے سے بات کو منوانا چاہتے ہیں یا خاموشی سے emotional blackmailing سے منوانا چاہتے ہیں تال میں نے بہت زبدہ سنگ اولیو برائنٹ کی دیکھی اور اس میں وہ بات کہہ رہی ہیں کہ اکسر جب you need to have better boundaries تو ہم boundaries کی interpretation لیتے ہیں جیسے وہ ایک خاردار بھاڑی نہیں ہوگی کہ اگر آپ اس کی خریب گئے تو آپ کو یا تو کانٹا چوبے گا یا آپ کو electricity کا شوق لگے گا اس کے بجائے آپ کی boundary it should be an invitation یعنی آپ اپنا standard communicate کریں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے یہ درکار ہے مجھے آپ سے محبت عزت اعترام اعتماد یہ سب چیزیں چاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ دوسرے کو آپ پاسند سیزن از این invitation یہ آپ کا ایک دعوت ناما ہونا چاہیے ان کے لیے کہ یہ میرے standards ہیں you need to match the standards اور وہ اتنا خوبصورت انداز میں ہو اتنا پورخلوس ہو کہ اگلا بندہ سے انسپائر ہو جائے I think that is how we can actually avoid desperate and extreme measures اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجے کلاب سے پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ موسیقی